اسلام علیکم کیسے میری ویڈیو کے پرندے سب خریہ سے ہوں گے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے سب پر اللہ کا خصوصی کرم شفقت ہو اور اپنے والدین سے دعائیں لیتے رہا کریں چلتے ہیں CS201 کا جو آپ کا لیکچو نمبر تھری ہے میں نے ہر بار یہ بات کلیر کی ہے کہ CS201 کے لیکچر شور نہیں ہو سکتے اگر شور لیکچر ہو سکتے میں پوری کوشش کرتا اگر آپ نے شور لیکچر کی طرف جانا ہے تو آپ کائنڈلی کسی بھی چینل پر جا سکتے ہیں میرا جو موٹیو ہے ہر ایک بات کو کلیر کرنا ہے تاکہ لیکچر لینے کے بعد سٹورنٹس کسی بھی ایسی سائیڈ پر نہ جائے وہ پریشان رہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن تھنڈا کر کے کھایا کریں گرم کھاتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا ماؤت بھی برن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کبھی آپ کو کہا نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن تو کائنڈلی اگر آپ دل ہو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک پلیز کر دیا کریں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور بیل آئیکن کو بھی ذرانہ ہلکا سا ٹچ کر دیا کریں آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف لیکچر نمبر تری ہے سمجھ رہی ہے کہ اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے ویریابل ڈیٹا ٹائپ یہ سارا کچھ آپ آگے سمجھ جاؤں گے سب سے پہلا پروگرام آپ کو جو دی ہے میں نے اس کو ذرا رائٹ کر کے سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے ڈیب سی پلس پلس میں سب سے پہلا پروگرام ہے سی پلس پلس لینگوئیج ہے ہر لینگوئیج کو لکھنے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے یہ سی پلس پلس کو لکھنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے لکھنا ہے میں آپ کو ابھی کلیر کیے دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک نئی نئی پروگرام لکھ نہیں دینے والا ہے دا کہ ٹائم نہ ویسٹ ہو یہ میں نے پروگرام لکھ لی ہے میں اس کو explain کر دیتا ہوں کہ پروگرام کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کہا لکھنا ہے ہیش یہ جو ہیش ہے اس کو شارپ بھی کہتے ہیں یہ جتنی باتیں میں نے بتانی ہے آپ کے ٹوپک میں آگے لکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے سب سے پہلے شارپ سائن ہیش لگانا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے انکلیوڈ آپ دیکھیں انکلیوڈ کا آئی چھوٹا ہے یہاں پہ کوئی بھی کیپیٹل ورڈ نہیں ہے سمال ورڈ سے سٹارٹ کرنی ہے ہر بات انکلیوڈ سب سے پہلے لکھنا ہے اس کے بعد سپیس اس کے بعد یہ اینگولر بریسر یہ دو بریسر آپ نے ڈالنی ہے اینگولر بریسر ٹھیک ہے یہ والی اندر کے بعد اس کے اندر ٹیکس لکھنا ہے آئیو سٹریم انپوٹ آوٹپٹ آئی کا مطلب انپوٹ او کا مطلب آوٹپٹ سٹریم جو ہے سٹینڈر لائبریری آگے ایکسپلین ہوگا آپ کے لیکچر کے اندر یہ پہلا پروگرام اس طرح یہ آپ نے ایڈیٹ یاد کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری لائن پہ آجانا ہے آپ نے لکھنا ہے یوزنگ سپیس ڈالنی ہے پھر آپ نے لکھنا ہے نیم پھر آپ نے لکھنا ہے سپیس اس کے درمیان میں سپیس نہیں دینی نیم سپیس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سپیس ایس ٹی ڈی سٹینڈر لائبریری ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ آکے جاتے جاتے سمیتے جائیں گے پہلے دن ہی میں کلیر نہیں کروں گا ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے تھرڈ لائن پہ کیا لکھنا ہے انٹ مین اس کے بعد آپ نے فورتھ لائن میں لکھنا ہے آپ نے کرلی بریسز ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے اسٹیٹمنٹ ہے اتنی سٹیٹمنٹ میں آپ کو یہاں سے یہ سٹیٹمنٹ کافی کر لیتا ہوں اس کو میں نکال دیتا ہوں یہ والی سٹیٹمنٹ اچھا یہ باقی جو پروگرام ہے انکلیوڈ آئیو سٹیم لیوزنگ نیم سپیس اسٹی ڈی انٹ مین اور یہ کرلی بریسز کرلی بریسز کے اندر بوڈی ہے اس کو کہتے ہیں بوڈی کرلی بریسز کے اندر پروگرام کی بوڈی آئے گی سی آگ لکھنا ہے پھر دو لیس دین لیس دین پھر آپ نے ڈبل کوٹیشن پھر یہ سیمی کولن ریٹرن یہ والی جتنی بھی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ نے یاد کرنا اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے اگر آپ بولو کہاں سے آئے تو پھر آگے جا کے سمجھ آئے گی یہ جیسے آپ آپ اپلیکیشن لکھتے تھے تو دی ہیڈ ماسٹر اٹسٹر پھر سینٹر میں اپنی بات لکھتے تھے لیکن وہ جو سکیچ ہو جاتا تھا تو دی ہیڈ ماسٹر نام پتہ اڈریس وہ ساری باتیں فکس ہیں وہ لکھنی لکھنے ہیں یہ بھی پروگرام میں لکھنے ہیں لکھنے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ نے نکلیوڈ آئو سٹرین یوزنگ نیمز انٹو مین اس کے بعد جو ہے آپ نے کر لی پر ایسے سی آؤٹ اب یہ جو امپورٹن بات ہے سی آؤٹ کیا ہوتا ہے سی آؤٹ ہوتا ہے جب آپ نے سٹیٹمنٹ لکھا ہے جو پروگرام بنایا ہے سو فیر بنائے اس کو جب رن کروانے سو فیر بنائے اس کو جب رن کروانے اس کو چلانے تو اس کا مطلب بہتا ہے وہ سکرین پر چلتا ہے شو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سکرین پر شو کرنے کے لیے سکرین پر شو کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہوتا ہے سی آؤٹ سی آؤٹ بول لو اس کو یہ پرنٹ بول لو ٹھیک ہے تو یہ پرنٹ کروانے کے لیے سکرین پر سٹیٹمنٹ دینے کے لیے سی آؤٹ ہوتا ہے میں آگے ایکسپرین کرتا ہوں اس کو پھر آپ نے یہ لیس دین اور جو چیز اس ڈبل کٹیشن کے اندر لکھی ہوگی یہ والی ورچول یونیورسٹی آف پاکستان اس کو میں پرنٹ کرتا ہوں ایف ایلیون پریس کیا یہ پروگرام ران ہو گیا یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے ورچول یونیورسٹی آف پاکستان اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں ڈبل کٹیشن کے اندر جو چیز آئے گی وہ آپ کی پرنٹ ہوگی میں لکھتا ہوں آہ آہ دس اس بلال ٹھیک ہے یہ آپ کا پروگرام اب اس کو آپ رانے کرواؤ سکرین پر یہ ران ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر لکھا جو ابھی چیز آپ نے ڈبل کٹیشن کے اندر لکھنی ہے وہ آپ کی پرنٹ ہو نہیں اب دیکھئے گا یہ میں سیمی کولن ختم کر رہا ہوں یہ میں نے ختم کیا ہے اب میں پروگرام ران کروں گا تو ایرر آئے گا کیونکہ یہ جو سیمی لگانا ہے ہر لائن کے نہیں پروگرام کی جو سٹیٹمنٹ ہے اب یہ میں پروگرام ران کر رہا ہوں یہ دیکھو ایرر آگیا ہے کیونکہ سیمی کولن لگانا ہے اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں سیمی کولن واپس لگاتا ہوں پروگرام کو ران کرتا ہوں تو یہ دیکھئے کہ پروگرام ایرر نہیں دے گا یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ انکلیوڈ لکھا ہے آئیو سٹریم لکھا آگے کوئی کولن نہیں نہ سیمی نہ کومہ نہ کولن یوزنگ نیم سپیس ایسٹی ڈی لکھنا ہے اس کے آگے سیمی کولن لگنا ہے یہ میں نے ختم کیا پروگرام لگا ہے یہ ایرر آگیا ہے پھر میں اس کو لگاتا ہوں اور پھر اس کو ران کرتا ہوں تو یہ آپ کا پروگرام ران کرے گا ٹھیک ہے انٹ مین اس کے بعد یہ دو چیزیں لازمی یہ پروگرام آپ نے ایک لفظ بھی نہیں اس میں چھوڑنا ہے ایک جو ہے نا ایک سنگل چیز بھی نہیں چھوڑنا ہے اس کے بعد ریٹارن لکھنا ہے ریٹارن ضرور نہیں لکھتے تو پروگرام ران ہوگا یہ اولڈ کمپائلر کے لیے ضروری ہوتا تھا لیکن جو نیو کمپائلر ہیں اس وقت یہ انٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ اس کو ختم کر دو یہ جو ایک ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو پروگرام ران کرتا ہوں یہ دیکھیں پروگرام نہیں ران ہو رہا کیونکہ اس کا سکوپ خراب ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو چیزیں یہ چھوٹا سا پروگرام اس کے بیس پر میں آگے آپ کو جب کلیر کروں گا سٹیٹمنٹ تو پھر آپ کو سمجھ آتی جائے گی ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا پروگرام آگے آگے سمجھ آتی جائے گی اس کو میں کرتا ہوں منیمائز یہ ہے آپ کا یہ اس نے پروگرام دی ہے کہتا ہے this is the best way to learn see this is the start very first پروگرام یہ آپ کو میں نے سمجھا دی ہے اس کے بعد کہتا ہے include جو first line include sharp اب وہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوں اس کی explain کہتا ہے this is the pre-processor اب include کیا ہے hash sharp include یہ جو sign اس کو sharp کہتا ہے آگے اس نے یہ یہاں پہ دیا کہتا ہے the sign is known as the hash and also card sharp ٹھیک ہے اب یہ sharp include this is the pre-processor directive یہ pre-processor directive ہوتی ہے it is not part of our program یہ ہمارے پروگرام کا part نہیں ہے لیکن یہ pre-processor directive ہوتی ہے کہتا ہے instruction to compiler یہ compiler کو instruction دیتی ہے compiler اب کیا ہوتا ہے آپ نے پیچھے والے لیکچر میں پڑھا ہے ٹھیک ہے compiler جو ہوتا ہے ہم نے جو code لکھا ہے جو code لکھا ہے یہ جو میں نے code لکھا ہے یہ تو کونسی language میں لکھا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے using namespace یہ انگلیش میں لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو جب convert کر کے دینا تو compiler نے convert کر کے machine کو بتانا تھا یہ compiler ہے کہتا ہے it tell the compiler to include the content اب جو include ہے وہ pre-processor directive یہ include کرتا ہے content of file یہ file کا جو content ہوتا ہے اس کو include کرتا ہے in this case system files i e کا مطلب ہے input اور o کا مطلب ہے output اور stream کا مطلب ہے آپ کی standard library ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو dot h ہے یہ آپ کے c dev میں use نہیں ہوتا ہے یہ old compiler تھے یا دوسرے جو کچھ software ہیں visual code block ان میں use ہوتا ہے آپ نے dot h نہیں لگانا ورنہ آپ کے program error دے گا dev c plus ہر software کے ساتھ سائن کا بتا جئے اس نے اس کو شاہر کہتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے i o stream this is the name of the library definition یہ library ہے ٹھیک ہے standard library کہتا ہے file for input output in i اور میں نے بتا دیا آپ کو اس کے بعد کہتا ہے your program will almost certainly want to send stuff to the screen and read thing from the keyboard اب جو کی بورڈ آپ instruction دیتے ہیں ان کو read کرنا اور screen پر send کرتا ہے اس سے سارے عمل کو کروانے کے لیے i o stream input import کی بورڈ سے لیتا ہے اور output آوے screen کو دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ کام کرتا ہے یہاں پہ ابھی آپ نے صرف اس کو ہلکا ہلکا رٹا لگانا ہے سمجھنے آگے جب آپ تھوڑا سا آگے familiar ہو جائے کو یہ ساری باتیں آپ کو حفظ ہو چکی ہوں گی جبکہ آپ نے کی بھی نہیں ہوں گی اس کے بعد کہتا ہے i o stream is the name of the file in which has code to do that work for you مطلب جہاں پہ code آپ کے لیے work کرتا ہے یہ اس file کی standard library ہوتی ہے اس کے بعد int main اب جو main ہوتا ہے یہ بہت زیادہ important ہوتا ہے یہ ہمارے program کا main part ہوتا ہے آپ یہ سمجھلو ہمارے program کا main part ہوتا ہے اس کو میں double line کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کہتا ہے the name main is special in the main it's actually one which is the run your program when program is used جب ہمارا program use ہوتا تو یہ main ہے actually یہ main main portion ہے program کو run کروانے کے لیے اور پورے program کو control کرنے کا اس کے بعد کہتا ہے ac program sorry ac program is made up the large number the function etc آپ پڑھ لو اس کو کہتا ہے the name main is the special case یہ ایک special case ہے یہ بات یاد رکھیں یہ quiz بن سکتا ہے آپ کا اور یہ quiz ہے یہ special case ہے and will run this function first اور یہ اس function کو first کرے گا آپ اگر زیادہ program بناتے تو پھر آگے main int main wide main آگے آگے اس کی کچھ types ہیں وہ use کرتے جاتے ہو اس کے بعد کہتا ہے if you forget the main function وہ کہتا ہے اگر آپ main function کو بھول جائے تو یہ اس کا mistype کرتے تو compiler will give you an error یہ آپ کو ایک error دے جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اگر آپ کو اس کی تفصیل وقت کن کو ختم کر دیتا یہ میں نے main کو ختم کر دیا یہ میں نے program کو سر رانے کیا اور error آگیا یہ نیچے دیکھو یہ لکھا ہو error اس کے بعد اس کے بعد کہتا ہے notice اب main کے آگے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں اس کو واپس کرتا ہوں اب یہ جو use یہ parentheses ہیں چھوٹی bracket جس کو کہتا ہے small bracket braces اس کو کہتا ہے parentheses کہتے ہیں ہم اس کو parentheses کہتے ہیں programming normal brackets small brackets with the main here the parentheses contain nothing اب یہ کسی چیز اس کے اندر اب کچھ نہیں ہے اس کے اندر اب کچھ نہیں ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے یہ آگے programming جب آپ تھوڑے بڑے programmer بن جاؤ گے تو آپ کو پتا ہو جائے گا کہ اس کے اندر کچھ ہم لکھ بھی سکتے ہیں لیکن فیلحال اس میں کچھ نہیں there may بھی کہتا ہے something written inside the parentheses کہتا ہے may بھی اس میں کچھ لکھا بھی جائے اس میں کچھ حرج نہیں ہے یہ آگے programming سمجھتے جاؤ گا کہتا ہے the next is the curly brackets also called braces اب وہ parentheses ہیں یہ braces ہیں curly brackets جو ہیں جن کو ہم brackets بولتے ہیں بولتے brackets تھے چھوٹی بڑی درمیانی جو تھے انگلیش میڈیم والے اور اردو میڈیم والے تو کہتا ہے curly brackets جو ان کو braces کہتا ہے اس کے بعد کہتا ہے for every open braces there must be closed اب کیا کہتا ہے اس کا مطلب اس نے یہ بولا ہے کہ جب آپ نے یہ braces open کر لی ہے اب یہ braces open کی ہے تو کہتا ہے must بھی یہ دیکھو دونوں آگئی ہیں کیونکہ یہ compiler ہمیں دے رہے تو کہتا ہے must be closed کہتا ہے یہ close بھی ہونے چاہیے اگر یہ close نہیں ہوتی یہ ختم کر دیتا ہوں تو پھر error آئے گا یہ دیکھنا error آگئے اب میں اس کو ڈال دیتا ہوں error نہیں آئے کیوں کہ لینگویج ہے گھیرہ ڈالنا سمجھانے کے لئے یہ مت فتوہ لگا دینا کہ سار تو عجیب سی لینگویج یوز کرتے میں آپ کے concept کلیر کرنا چاہ رہا کہتا ہے the body of the main is enclosed body میں نے آپ بتا دی تھی اب یہ body ہوتی ہے ان دونوں braces کے اندر جو بھوڈی ہے بھوڈی is enclosed in the braces braces are very important in the see enclose the blocks یہ پروگرام کے جو بلوک ان کو انکلوز کرتا ہے یہ بڑی important ہوتی ہے braces یہ اس نے پروگرام بنا دی ہے see out کا مطلب ہے کہ ہم نے print کروانا ہے print statement کے لئے اب یہاں پہ میں آپ کو دوسرا بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے print کروانا ہے تو see in جو ہوتا ہے اس کے ساتھ greater than sign آتا ہے اور یہ کس لئے use ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی پروگرام آپ نے لکھا ہے ہم نے screen جب print ہو جانی باہر سے statement دی ہے تو یہ باہر سے جیسے کہ ہم calculator پہ 2 plus 2 گھرتے ہیں تو وہ باہر سے statement دے رہے رہے ہیں پھر print آتا ہے تو یہ c in کے لئے ہوتی ہے یعنی کہ in c in اس کے بعد c out کا بتا دیا c out is the output of the stream in the output یعنی c c plus plus میں output دیتا screen statement دیتا جیسے دین والا کہتا ہے indicate the direction of the data یہ data کی direction ہوتی ہے کہ اگر آپ c out لینا ہے تو یہ direction بتا رہا ہے اگر آپ c in لینا پھر بھی یہ direction بتانے کے لیے ہمارے پروگرام میں use کیا جاتے ہیں اس کے بعد اس کو insertion operator بھی کہتے ہیں یہ جو ہمارا less clear ہو جائے آپ کو فائل بھی دیں جائے گی insertion operator اس کو کہتے insertion operator اور اگر اگر سے کوئی پوچھ لیتا یہ کیا ہے تو آپ نے بتانا insertion and operator میں ساتھ میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد کہتا ہے it is the toward the c out and the function of the c out is show data on the screen یہ میں نے بات clear کر دی یہ program بتایا آپ کو جو میں نے آپ کو دکھاتا ہے the things between the double querc things میں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیز double quotation کے درمیان میں لکھی جائے گی اس کے درمیان میں جو بھی لکھا جائے وہ کہتا ہے statement print ہو جائے ٹھیک ہے یہ بات بولی کہتا within the quotations mark is known as the character string things that we in the double querc is known as the character string اب وہ string کہلات character کی ہوگی to character یعنی a b c character string ہے تو کہتا یہ character string is the double quotation کے اندر جو بھی کچھ لکھا ہوگا نا double quotation آفتر اس کے بعد لکھی جاتی ہے less than less than within the quotation mark quotation mark کہتا we will direct it to see out see out will display it on that screen اس کے مجھے سکرین پر display کرتے ہیں اس کے بعد کیا کہتا there is a semicolon at the end of the above statement above statement end semi colon this is very important all the c technical error میں اس کو بورڈ کر گئے اور اس کے نیچے لائن لگاتا ہوں syntax error and compiler will report the error during the compilation this this syntax error this end bho na ضروری ہے اگر یہ end پہ نہیں ہے تو syntax error ملے گا اس لائن میں بولی اس کے بعد card null statement on the line that is card null statement میں کہتا ہے اگر انڈ پہ سیمی کولن نہیں ہے نہیں نہیں سوری وہ کہتا ہے کہ اگر لائن میں اور کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں لکھا صرف سیمی کولن پھر یہ نال سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ سٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کرتی ایکسٹریکشن سیمی کولن میں بھی پوٹ دا یہ لوجیکل ایرر اگر آپ اس کو رونگ جگہ پہ پوٹ کرتے ہیں تو لوجیکل ایرر یا آپ اس کو ریڈ کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو چھوٹا سے چھوٹا رکھوں اس لیے پھر میں سارا ایکسپلین نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ مطلب کہتا ہے جب پروگرام بناتے تو ہمیں پروگرام بناتے تو ہمیں اپنا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے کچھ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے کہتا ہے یہاں پہ بات اس نے کچھ اس طرح سے کی ہے کہتا ہے کہ جب ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہتا ہے کہ ہم پروگرام بناتے تو ہم ڈیٹا لیکھتے ہیں اب اس کو کوئی جگہ تو چاہیے کمپیوٹر کے اندر جہاں پہ اس نے سیو ہونے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ جو جگہ ہوتی وہ جو لوکیشن اس کو کہتا ہے سٹور کرنے کی ڈیٹا کہتا ہے اس کو ہم کہتا ہے ویری ایبل کہتے ہیں اب اس کو میں ذرا ایک انٹرنیٹ سے کلیر کرتا ہوں گوگل سے اب یہ دیکھیں یہ جو بنا ہے باکس یہ بالٹی ہیا کچھ بھی ہے یہ ڈیٹا ہے اب یہ کمپیوٹر کے اندر وہ بالٹی ہے نا یہ ایسے کر کے اس کے اندر ڈیٹا اس کے اندر سٹور کر دیا ہے یہ جو بالٹی ہے یہ ویری ایبل ایک جب کہتا ہے ویری ایبل ہے جہاں پہ کمپیوٹر کے اندر ویلی ایو سٹور کی جاتی ہے اس جگہ کو آپ ویریبل کہتے ہیں جیسے کہ آپ کا جو گھر ہے نا آپ کا گھر آپ کا ویریبل ہے آپ خود جو ہیں آپ ڈیٹا جو ہیں آپ ڈیٹا ہو اور آپ کا جو گھر ہے آپ کا جو کمرہ ہے وہ آپ کا ویریبل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد کہتا ہے آہ یہ چھوٹے چھوٹے پیجنٹس ہول ہوتے ہیں یہ مطلب بہت باریکی سے ہوتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلے آگے اگزامپل دی جیسے پیو بوکس میں ہماری مخصوص لوکیشن ہوتی ہے آہ وہ بتا رہا ہے کہ similar example memory there is a numerical address of the location مطلب numerical وہ memory کوئی بھی ہو سکتی ڈیٹا کچھ بھی ہو سکتا گنتی ہو سکتی ہے تصویر ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہتا ہے difficult for use to handle these numerical addresses in our programs who give name this location اب وہ کہتا ہے کہ ہم مثال میں لیتا ہوں کہ اب وہ آپ ایک گھر میں آپ سب لوگ کٹھے رہ رہے ہیں تو آپ کا پتہ نہیں چلنا ڈونڈنا ہے کیسا ہے پھر آپ کے روم کا نمبر دی رہی ہے یہ روم نمبر ون ہے یہ صدقہ علی کا اکرا کا روم ہے تو وہ جو لکیشن ہوتی ہے وہ لکیشن کو نام دے دیا جاتا ہے یہ اس نے کہتا ہے these names are variable اب ان نیمز کو اس والٹی کو اس جگہ کہتا ہے variable کہتے ہیں اس کو نام دے دی ہیں آگے اپڈیٹ کرو خود ویڈیو یہ آتا ہے variable name in c may be start with the character or the underscore کہتا ہے یہ character سے start ہوتے ہیں variable جیسا کہ یہ آگے اگر آپ کو سمجھ آتی جائے کہتا ہے یہ variable یہاں تو character سے start ہوتے ہیں جیسے کہ abc سے یعنی کوئی بھی نام ہو سکتا ہے یہاں پھر کہتا ہے underscore سے شروع ہوتے ہیں اس نے آگے کچھ اس کی example لے دی ہیں اس میں کہتا ہے in the program every variable has the name ہر variable کا نام بھی ہوتا ہے اس کی type بھی ہوتی ہے اب دیکھو ایک کمرے کے اندر انسان رہتے ہیں ایک کمرے کے اندر آپ نے جانور رکھے ہیں ایک کمرے کے اندر آپ نے سمان رکھا ہے تو ہر ایک کمرے کی type تو لاگ ہوگی ہے تو پھر اس کو نام دینا ہے نام بھی ہوگا اس کی type بھی ہوگی یعنی کہ data گنتی والا ہے رکھنا ہے abc رکھنا ہے یا کچھ اور یا اس کا size کتنا ہے یا value کتنا ہے ہر ایک variable کی یہ چار کیزیں ہوگی اس کے بعد آپ یہ read کریں خود اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ویڈیو کو یہاں پہ stop کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو دوسرے پارٹ میں میں الگ سے CS201 کا لیکچر نمبر 3 کا دوسرا پارٹ بناوں گا تاکہ آپ بور بھی نہ ہو اور ویڈیو لمبی بھی نہ ہو اس کو اچھے سے سمجھ لیں اس کو انڈر سٹینڈ کر لیں اور باقی کا portion یہ والی بات بہت زیادہ important ہے یہ میں آپ کو ایک پروگرام بنا کر اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو لگ سے بناتے ہیں یہ باقی کا جو ہے اس میں کوئی problem ہے آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے whatsapp کے link description میں موجود ہوتے ہیں آپ اس کو join کر سکتے ہیں اور یہ program آپ نے خود اچھے سے تیار کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو کا ویڈ کریں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے پاہ